اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں کے نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑ حضرود آقا عدو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دوار اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے اڈیالا جیل میں عمران خان کے کمرے کا کنٹرول اصل میں کرنل صاحب کے ہاتھ میں ہے یہ وہ دعویٰ ہے جو عمران خان بارہا کرتے رہے ہیں اور آج سپریم کورڈ آف پاکستان میں بھی کرنل صاحب کی بازگشت سنائی دی کرنل صاحب کہنے پر جسٹس جمال خان مندوکیل نے کہا کہ کرنل ہیں کرنل کہیے کرنل صاحب کیوں بنا رہے ہیں اب کرنل صاحب جیل کا کنٹرول سمالے ہوئے یا نہیں انتظامات کو کون دیکھتا ہے اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز جیسا کہتے ہیں کہ جیل کا سپرائز وزٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی جیل میں سپریم کورڈ آف پاکستان کے کہنے پر چھاپا بھی مارا جا سکتا ہے کیا کوئی چھاپا مار ٹیم کرنل صاحب کو پکڑ سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بلکہ بلین ڈالر قویسٹن ہے لیکن میں عمران خان کے اس تاریخی خطاب پر جو قیدی نمبر آٹھ سو چار نے آٹھ سپریم کورڈ آف پاکستان نے کیا ہے اس طرف آنے سے پہلے سورس رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آج بانی پی ٹی آئے کے اڈیالا جیل کے سیل کی جو تصاویر شیئر ہوئیں اس مطالق اب کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت نے وہ تصاویر بنانے سے پہلے تصاویر بنانے سے پہلے وہ ارینجمنٹ کی ہے یعنی کچھ چیزیں لا کر رکھی گئیں پہلے لیڈی ٹی وی عمران خان صاحب کے اس سیل کے اندر موجود نہیں تھا تصویر بنانے کے لیے سورس رپورٹ ہی بتاتی ہے کہ یہ لیڈی سکرین لگائی گئی اس کے بعد عمران خان صاحب کو بٹھانے کے لیے لکڑی کا ایک سٹول موجود تھا لیکن آرام دے کرسی اس سیل کے اندر لائی گئی اور تصویر بنائی گئی عمران خان صاحب کے اس سیل کے پرمیسز کو رنگو روغن کیا گیا اس سے پہلے رنگو روغن نہیں تھا لیکن کیا گیا پینٹ کیا گیا تاکہ تصویر بنائی جا سکے اور پھر دکھائی جا سکے یعنی پولیٹیکل مائلیج اور ڈیویڈنٹ لینے کی کوشش کی گئی کہ یہ تصاویر جب صاحب نے آئیں گی پبلک دومین میں جائیں گی تو اس پر ایک بیانیاں بنے گا اور وہ بیانیاں یہ بنے گا کہ عمران خان صاحب تو بہت پرتائیش بڑی لیوش بڑی لگجری زندگی گزار رہے ہیں جیل کے اندر اور پھر یہ کاؤنٹر پرڈکٹیو ہو رہا ہے یعنی حکومت نے سوچا تو کچھ اور تھا لیکن اپنے گلے پڑ گیا ہے اب مریم نواز شریف صاحبہ کے سہالہ ریسٹ ہاؤس کی تصاویر شیئر ہو رہی ہیں اب کوٹ لک پر جیل کے کمروں کی تصاویر شیئر ہو رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کے اس وزٹ کی تصاویر شیئر ہو رہی ہیں جو کوٹ لک پر جیل میں انہوں نے رکھیا تھا اور اپنے جس جگہ پر وہ موجود تھیں وہاں پر رک کے خاص طور پر فلم آیا گیا تھا اس سارے منظر کو اب اس کا کمپیرٹیو انیلیسس ڈرو کیا جارہا ہے عمران خان کے سیل کے ساتھ اور الٹی میٹلی عمران خان لگتا ہے کہ اس کمرے میں جس نے تقریباً اب تین سو دن گزار لی ہیں وہ عمران خان سارے سسٹم کے اوپر اس چھوٹے سے کمرے میں رہ کے بھاری پڑا ہوا ہے خیر آج عمران خان صاحب نے سپریم کورڈ آف پاکستان کے روبرو مقالمے میں اور دلائل میں کیا کہا وہ دلائل جن کا سب کو بڑی بے سوری سے انتظار تھا کہ عمران خان صاحب ویڈیو لنک پہ تو ہے لیکن بولیں گے کب امپورٹن بات یہ ہے کہ نیاب ترامیم کیس میں سپریم کورڈ آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور جسٹس قاضی فائزیسہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا بھی جا سکتا ہے ان پرٹیکلر خاص طور پر اس پہ دلائل کیا دیئے گئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے میں آتا ہوں لیکن وہ رمارک جو کرنل صاحب سے متعلق ہے وہ کہتے ہیں عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس نے جیوڈیشل افسر کے ذریعے اڈیالا جیل کا دورہ کرانے کی یقین دہانی کرا دیئے یعنی جیوڈیشل افسر کوئی عدالتی افسر جو ہے وہ ڈیالا جیل کا دورہ کرے گا جیوڈیشل افسر مبیرہ طور پر کرنل کے جیل کا انتظام چلانے سے متعلق ریپورٹ دیں گے اس پر عدالت کی معاونت کا شکریہ ادا کیا گیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ سمات کے اختدام پر انہوں نے عمران خان سے مقالمہ کیا شکریہ سر عمران خان نے بھی جسٹس قاضی فائزیسہ کو یہ تھانکنگ ورڈز کہے اچھا عمران خان اور ججز کے درمیان تقریبا 35 منٹ تک مقالمہ چلتا رہا یعنی آدھے گھنٹے سے زائد کی مقالمہ ہوا یہ جو دلچسپ مقالمہ ہوا اس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں سر جیل میں مجھے دی گئی سہولیات کا موازنہ نواز شریف کو دی جانے والی سہولیات سے کرائیں یہ بات ہوئی تصاویر جب شیر ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا نواز شریف کو جو سہولیات دی گئی تھی اس کے ساتھ ذرا اس کا کب بیرزن کرا لیں ظاہر ہے اس وقت عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی وہ بہتر انداز میں جانتے ہیں چیف جسٹس کہتے ہیں کہ آپ کی سہولیات تو ہم چیک کرا دیں گے نواز شریف کو دی جانے والی سہولیات کیسے چیک کرائیں کیا نواز شریف کو دی جانے والی سہولیات کو چیک کرنے کے لیے ان کو بھی جیل بھیج دیں جسٹس جمال خان مندو خیل کا ہستے ہوئے ریمارک عمران خان کہتے ہیں سر جیل کو ایک کرنل صاحب چلا رہے ہیں جسٹس جمال مندو خیل کہتے ہیں کہ کرنل صاحب نہیں ہوتا کرنل کرنل ہوتا ہے آپ ایک کرنل کو صاحب بنا رہے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم جیل کے انتظامات کو دیکھنے کے لیے خوفیہ دورہ کرائیں چیف جسٹس نے کہا عمران خان کہتے ہیں جی بالکل کرا لیں چیف جسٹس نے کہا ہم جیوڈیشل آفیسر کو بھیجیں گے جو خفیہ دورہ کر کے جیل کے انتظامات چیک کرے گا پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں سر جیل کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں کرنل صاحب اچھا اس کے بعد اس سارے باملے میں جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کیونکہ عمران خان صاحب نے جب کرنل کا ذکر کیا تو چیف جسٹس کے ٹوکنے پر عمران خان پھر بولے کیا آپ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ میں کوئی غیر ذمہ دار شخص ہوں اور ایسی کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کروں گا جسٹس قاضی فائزیسہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس طرف مجھ جائیں کیس پر رہیں آگے بڑھیں عمران خان نے دلائل دیئے جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ نیاب ترامیم اگر کل ادم ہو جائے تو اس کا فائدہ مجھے ہوگا میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں نیاب کی سربراہی کون کرتا ہے کیا وہ کوئی اماندار شخص ہے یا پھر سیاسی جماعتوں کو انتقام کا نشانہ بنانے والا سربراہ ہے میرے خلاف توشہ خانہ کا کیس بنایا ہوا ہے جس میں الزام ہے کہ میں نے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کے تحائف قریدے ہیں عمران خان نے نیاب کی اس سربراہ کی تقرری کی حوالے سے ایک نئی تجویز بھی دی نیاب کا غلط استعمال ہو رہا ہے جیسے جمال بندو کہتے ہیں یہ بات آپ سیاستدان کر رہے ہیں اور قانون بھی آپ لوگوں نے بنانا ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ احتساب کا قانون کیسا ہو عمران خان کہتے ہیں کہ میری رائے سن لیں میری رائے یہ ہے کہ نیاب کا سربراہ سپریم کورٹ مقرر کرے حکومت تو سیاسی بخالفین کو انتقام کا نشانہ بنائے گی پھر جسٹس جمال بندو خیل نے کہا یہ کون کرے گا پارلیمان کرے گی نیاب کو ایک تھرڈ امپائر کنٹرول کرتا ہے یہ عمران خان صاحب نے کہا اچھا آج یہ جو ساری کی ساری پروسیڈنگز چلی ہیں نیاب آمینڈمنٹ کیس کے اندر اب اس پہ اہم بات یہ ہے کہ اگر تو نیاب ترامیم کو چیلنج کرنے کی عمران خان صاحب کی پٹیشن سن کے یعنی وہ جو پریئر لے رہے ہیں وہ مان نہیں جاتی ہے تو الٹیمیٹ اس کا نقصان تو اس کا جو نقصان ہے وہ عمران خان صاحب کو ہوگا کیونکہ نیاب ترامیم اگر انٹیکٹ رہتی ہیں جو حکومت نیکی برقرار رہتی ہیں تو اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوگا یعنی حکومت کا مقدمہ اگر حکومت جیت جاتی ہے تو فائدہ عمران خان کو ہوگا کیونکہ کیس تو بھی عمران خان کے چل رہے ہیں توشہ خانہ پارٹ ٹو آ رہا ہے لیکن اگر عمران خان صاحب کی بات مانی جاتی ہے تو عمران خان کو تو نقصان ہوگا لیکن عمران خان کی بقول سٹیٹ کو اس کا فائدہ ہوگا اور سٹیٹ کا فائدہ کسی بھی انڈویجول کے فائدے سے بڑا فائدہ ہے ایسے میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا چاہے گی کیا حکومت چاہے گی کہ حکومت مقدمہ ہار جائے اور اگر حکومت مقدمہ ہارتی ہے تو آنے والے دنوں میں جو نیپ توشہ خانہ پارٹ ٹو کا ریفرنس بڑی تیزی سے عمران خان صاحب کی اگینسٹ آ رہا ہے تو پھر حکومت اس میں کیسے ممکن بنائے گی کہ عمران خان زیادہ دیر تک جیل کے اندر رہے دوسری طرف جو میں نے آپ سے لاشت ویلوگ کے اندر کہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو اس وقت مری میں دو سے تین روز مزید گزاریں گے اور وہاں پر کچھ خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع ہے میں سے بتایا تھا کہ کچھ ایمبیسیڈرز کے ساتھ بڑے تواتر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ سفرہ اتنے تواتر سے چلیئے مریم نواز سے ملاقات ہو رہی ہے یہ نواز شریف صاحب سے کس چکر میں مل رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے یعنی انٹرنیشنلی آپ کیا کیمپین کر رہے ہیں کیا کوئی ایسا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جس کے ذریعے سے عمران خان کو مائنس کیا جا سکے سسٹم سے آؤٹ کیا جا سکے کیا کوئی گیرنٹی لی جاری ہے جس گیرنٹی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر وہ دو ممالک پٹیکلر لی دو بڑے گیرنٹی دے دیں تو شاید معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور اس وقت نہ تو اسٹابلشمنٹ کو اور نہ ہی دوسرے فریق کو کوئی گیرنٹر بیچ میں ایسا مل رہا ہے کہ جو زامن ہو سکے تو کیا گیرنٹر تلاش کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقتدرہ اسٹابلشمنٹ اور حکومت کے حواس پر عمران خان اتنا سوار ہے کہ اس کے سسٹم میں ہوتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے ہیں آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی کر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولی گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے رہان تاری کو اجازت دیجے بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم